بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہیڈلائنز رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں پیرس عزیز کنسٹرکشنز اپوزیٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکی ہیڈراباد کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگز ماں وینارینہ جی ایچ ایم سی اینڈری ریڈا اپرووڈ پروڈجیک بلانکز پر مشتمل ایک محفوظ گیٹیٹ کمیونیٹی اسلامیک سینٹر اور مسجد سیٹ آف آرٹ سیکیورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس وارٹر فیلٹریشن پلانٹ سیپریٹ سلاٹر ہاؤس سویمنگ پور چیلڈرنز پلی ایریا جیم انڈور گیمز جوگنگ ٹریک وسی بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا 30% ڈاؤن پیومنٹ 70% ایزی انسٹرولمنٹ پیرس عزیز کنسٹرکشن اپوزیٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکی ہیڈراباد افغانستان کی صورتحال پر جمعہ کو سیکیورٹی کانسل کی ہنگامی میٹنگ انڈیا صدارت کرے گا ریشیا نے افغانستان کی صورتحال پر بلائی تین ملکوں کی میٹنگ انڈیا شامل نہیں اشرف غنی حکومت زمینی حقیقت کو دیکھے سمجھو تا کرلے فوجی فتح کی کوشش نہ کرے پاکستان کا مشورہ زبردست لڑائی کے بیچ اشرف غنی نے 45000 نئے سپاہیوں کی بھرتی کا دیا حکوم صورتحال پر امریکہ فکر مند جے شنکر دو دن کے دورے پر تہران پہنچے ایرانی صدر اور عدداروں سے افغانستان کی صورتحال پر بات کریں گے ابراہیم رئیسی نے ایران کے آٹویں صدر کی حیثیت سے لیا حلف کہا یمن کے مستقبل کا فیصلہ ملک کے عوام کریں سیریا سے غیر ملک کی باہر نکلیں لبنان میں مسلسل دوسرے دن اسرائیل کے ہوائی حملے آٹیکل تری سیونٹی برخواست کرنے کے دو سال وادی میں بازار بند گپکار اتحاد نے کہا لڑائی جاری رکھیں گے انڈیا نے اکتالیس سال بعد اولیمپکس ہاکی میڈل جیتا رویدھائیہ کو سلور تمام نظریں اب ویمنز ہاکی ٹیم پر انڈیا میں ترالیس ہزار نئے کوویٹ کیز دیلٹا سے میڈلیسٹ میں عام زندگی بحال کرنے کے منصوبوں پر پانی پھیر گیا ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل شروعت افغانستان سے افغانستان کی صورتحال پر یو این سیکیورٹی کانسل کی ایک ہنگامی میٹنگ جمعہ کو ہوگی انڈیا اس میٹنگ کی صدارت کرے گا جو اگست کے مہینے کے لیے عالمی ادارے کا صدر ہے اس سلسلے میں انڈیا نے دوسرے ملکوں سے بات چیت کی یہ میٹنگ ہے کہ اسے وقت ہو رہی جب طالبان اور افغان فورسز کے درمیان کئی اہم مقامات پر کنٹرول کے لیے لڑائی ہو رہی ہے اور امریکہ اور نیٹ فوجیں کچھ دن بعد ملک سے باہر نکلنے والی ہیں طالبان نے ایک تازہ کاراوائی میں سلمہ ڈیم پر حملے کی کوشش کی یہ ڈیم انڈیا حیرات میں بنا رہا ہے افغانستان کی وزارت دفعہ نے بتایا کہ طالبان کا سلمہ ڈیم پر حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے طالبان نے حیرات صوبے کے اس ڈیم کو تباہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کوشش کو ناکام بنایا گیا اور طالبان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا افغانستان کے وزیر خارجہ حنیف اتمار نے منگل کو انڈین فورن منسٹر ایس جیشنکر سے بات چیت کرتے ہوئے سیکیوٹی کانسل کی ہنگامی میٹنگ بلانے کی درخواست کی تھی افغانستان کے بارے میں تین ملکوں کی ایک کانفرنس ریشیا کی مزبانی میں ہو رہی ہے لیکن اس میں انڈیا کو نہیں بلائیا گیا ہے ریشیا نے افغانستان کے تمام فریقوں تک پہنچنے کی کوشش شروع کر دی ہیں تاکہ لڑائی کو روکا جا سکے اس میٹنگ میں پاکستان چائنہ اور امریکہ حصہ لیں گے یہ میٹنگ گیارہ اگسٹ کو قطر میں ہوگی اس سے پہلے اس طرح کی میٹنگ اٹھارہ مارچ اور تیس اپریل کو ہو چکی ہے ریشیا افغانستان میں امن کے لیے موسکو فارمیٹ کے تحت بات چیت کر رہا ہے پچھلے مہینے ریشن وزیر خارج سر جلاوروف نے تاج قند میں کہا تھا کہ موسکو انڈیا اور دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا تاکہ یہ افغانستان کی صورتحال بہتر بنائی جا سکے انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم بات چیت میں دوسرے فریقوں کو بھی شامل کریں گے جن میں سنٹرل ایشیا کے ہمارے پڑوسیوں کے علاوہ امریکہ ایران اور انڈیا بھی شامل ہوں گے انڈیا نے اب تک اس میٹنگ میں نہ بلائے جانے پر کوئی تفسرہ نہیں کیا ہے افغانستان میں انڈیا کے کافی مفادات ہیں انڈیا نے کئی ڈیولپمنٹ پروجیکس میں وہاں پر انویسٹ کیا ہے اس کے علاوہ افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال کا اثر انڈیا خاص طور پر کشمیر پر پڑ سکتا ہے انڈیا میں افغانستان کے سفیر فرید مومنزادہ نے یون سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ بلانے کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا ہے انڈیا کے سفیر ٹی ایس تری مورتی نے بتایا کہ جمعیکو سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہوگی مومنزادہ نے ٹویٹ کیا کہ سیکیورٹی کانسل کی ہنگام میٹنگ اچھی بات ہے انڈیا نیشنز اور انٹرنیشنل کامیونٹی کا افغانستان میں ہونے والے سانے ہیں کو رکنے کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے جب سے امریکہ نے اپنے سپاہیوں کو واپس بلانے کا اعلان کیا ہے طالبان نے افغانستان میں اپنی کاروایاں تیز کر دی ہیں اور کئی علاقوں پر قبضے کیے ہیں پاکستان نے کہا کہ افغانستان پر طاقت کے زور پر حکومت پر قبضے کو نہیں مانا جائے گا پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موئید یوسف نے یہ بات کہی بوشمنٹن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کابل حکومت کو اب فوجی فتح کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور مستقبل میں کسی بھی بات چیت میں تمام حلقوں کو شامل کرنا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ زمینی حقیقتوں کو دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو سمجھوتا کرنا پڑے گا تشدد کو روکنا چاہیے انہوں نے طالبان پر پاکستان کے اثر اور رسوخ کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس جو بھی محدود اثر اور رسوخ تھا ہم نے استعمال کر لیا ہے اب غیر ملکی فوجوں کے باہر نکلنے کے بعد یہ اثر اور رسوخ کم ہوا ہے ہیرات اور لشکرگاہ کے علاوہ قندھار سٹی پر کنٹرول کے لئے زبردست لڑائی ہو رہی ہے بی بی سی نے بتایا کہ افغان فوج نے لشکرگاہ میں طالبان کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا ہے اور شہریوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ باہر نکل جائیں ہیلمند کے دار حکمت لشکرگاہ میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان شہر کے کئی حصوں میں لڑائی جاری ہے ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ افغانستان کے طالبان گورنر آفس اور پولس ہیڈ کوئٹر کے قریب پہنچ گئے ہیں لیکن سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ حملے ناکام بنائے گئے ہیں حکومت نے الزام لگایا کہ طالبان شہریوں کے گھروں میں زبردستی گھس رہے ہیں پناہ لے رہے ہیں اور وہاں سے سیکیورٹی فورسز پر حملے کر رہے ہیں لشکرگاہ کے ایک شہری نے بی بی سی کو بتایا کہ شہر میں زبردست دہشت ہے اور لوگ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں کل رہا طالبان نے شہر کے الگ الگ مقامات پر راکٹ حملے کیے طالبان کے خلاف لڑائی میں حیرات کے ایک پلس آفس واحد کو ہستانی ہلاک ہو گئے افغانستان کی صدر اشرف غانی نے کہا کہ ملکی سیکیورٹی فورسز میں نئے سپائیوں کو بھرتی کے طریقے کو آسان اور تیز بنایا جائے انہوں نے اگلے تین ہفتوں میں پینتالیس ہزار نئے فوجیوں کو بھرتی کرنے کا حکم جاری کیا صدارتی محل میں ایک میٹنگ سے خطاب کرتے وے انہوں نے طالبان پر انتشار پھیلانے کا الزام لگایا اشرف غانی نے سیکیورٹی صورتحال میں بہتری کے لیے ایک منصوبے کا بھی اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ سوچ نہ غلطی ہوگی کہ طالبان پہلے کی طرح حکومت بنا سکتے ہیں کابول میں امریکی صفارت خانے نے صورتحال پر فکرمندی کا اظہار کیا ہے بعض خبروں میں الزام لگایا گیا کہ طالبان ہتیار ڈالنے والے افغان سپائیوں کو بھی مار رہے ہیں یہ بھی الزام لگایا گیا کہ مارے گئے فوجیوں کی بیواؤں سے طالبان زبردستی نکاح کر رہے ہیں افغانستان کے سابق نائب صدر عبد الرشید دوستم ترکی سے افغانستان واپس پہنچے وہ علاج کے لیے ترکی گئے تھے رشید دوستم اپنے آبائی صوبے جوز جان گئے انہوں نے طالبان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک پیپلز فورز بنائی ہے دوستم انیس سنوے کے دہہے میں طالبان کے خلاف محاس کے اہم لیڈر رہ چکے ہیں ان پر ڈسمبر دوہزار ایک میں سینکڑوں طالبان قیدیوں کا حلاق کرنے کا الزام ہے لیکن وہ ان حلاقتوں میں اپنے رول سے انکار کرتے ہیں طالبان نے ایک بیان میں امریکہ کی طرف سے ان افغان چہریوں کو ویزے دینے پر تنقید کی جنہوں نے امریکی فوجوں کے لیے کام کیا ہے طالبان نے کہا کہ یہ افغانستان کے معاملات میں امریکہ کی دخل اندازی ہے ابراہیم رئیسی نے ایران کے آٹھویں صدر کی حیصے سے حلف لے لیا حلف برداری تقریب میں ستر سے زیادہ ملکوں کے نمائندوں نے حصہ لیا ان میں افغانستان کے صدر اشرف غنی بھی شامل ہے انڈیا کے وزار خاجہ ایس جیشنکر نے بھی حلف برداری تقریب میں شرکت کی جیشنکر ایران کا دو دن کا دورہ کر رہے ہیں وہ صدر رئیسی اور دوسرے لیڈر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں ابراہیم رئیسی نے شام پانچ بجے پارلمنٹ میں حلف لیا جون میں ہونے والے الیکشنز میں انہوں نے تقریبا ساٹھ فیصد ووٹ حاصل کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی تھی ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائے نے منگل کو ابراہیم رئیسی کو کنفرم کیا تھا رئیسی کے سامنے کئی چیلنجز ہیں جن میں نیوکلی ڈیل پر باتچیت بھی شامل ہے انہیں کئی سیاسی معاشی اور سماجی چیلنجز کا سامنا ہے ساٹھ سالہ رئیسی کٹر خیالات رکھتے ہیں وہ اعتدال پسند حسن روحانی کی جگہ لیں گے جنہوں نے دو ہزار پندرہ کی نیوکلی ڈیل میں اہم رول ادا کیا تھا امریکہ نے دو ہزار اٹھارہ میں نیوکلی ڈیل کو توڑ دیا تھا اور اب اس ڈیل کو بحال کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن بعض ملک چاہتے ہیں کہ اس نئی ڈیل میں بعض نئی شرطیں لگائی جائیں لیکن ایران اس کے لیے تیار نہیں ہے ویانہ باتچیت کس راہ پر جائے گی اس کا بڑی حد تک دارومدار رئیسی پر ہوگا رئیسی کو مغربی ملکوں کے ساتھ مشکل اور پیچیدہ معاملات میں ڈیل کرنا ہے وہیں ملک میں کئی چیلنجز جن میں بگڑتی ہوئی معیشت شامل ہے اس کے علاوہ کوویڈ نائنٹین بھی ایک اہم مسئلہ ہے ایران کرونا وائرس سے بری طرح متاثرہ ملکوں میں شامل ہے حال ہی میں ایران کے خوزستان صوبے میں پانک کے مسئلے پر احتجاج ہوا تھا ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ یمن کے مستقبل کا فیصلہ صرف یمن کے عوام کو کرنا چاہیے اور یہ فیصلہ باہر سے نہیں تھوپا جانا چاہیے رئیسی نے یمن کی انصارولہ تحریک کے لیڈر محمد عبدالسلام سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی صدر نے یمنیوں کی مزاہمت کی تعریف کی پچھلے چھ سال سے یمن جنگ جاری ہے ابراہیم رئیسی نے کہا کہ سیریا کی زمین سے غیر ملکی طاقتوں کو ختم کرنا چاہیے رئیسی نے پارلمنٹ کے سپیکر حمود سباق سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ سیریا کے عوام اور حکومت نے ہیرو کی طرح اسرائیل دہشت گردی کی مزاہمت کی ہے اور فتح حاصل کی ہے باقی غیر ملکی فوجیوں کو بھی جل سے جل سیریا کی زمین چھوڑ دینی چاہیے تاکہ سیریا کی قوم دوبارہ تعمیر کا عمل شروع کر سکے ریولیوشنری گارڈز کے چیف نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ اگر کوئی مہم جوئی کی جائے گی تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا ریولیوشنری گارڈز کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میجر جنرل حسین سلامی نے کہا کہ دشمن پچھلے کچھ دنوں سے اسلامی جمہوریہ کے تعلق سے دھمکی کی زبان استعمال کر رہا ہے لیکن ہم دشمن کی کسی بھی کاراوائی کو برداشت نہیں کریں گے انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب حال ہی میں اسرائیل کی ایک آئل ٹینکر پر حملہ ہوا تھا اور اس کے لئے اسرائیل امریکہ اور برطانیہ نے تہران کو ذمہ دار ٹھہرایا اور جوابی کاراوائی کرنے کی دھمکی دی یونیٹڈ نیشنز سے برطانیہ نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خلیج کے سمندر میں ایران کی سرگرمیوں کو روکنے کے لئے کام کرے برطانیہ کی وزر خاجہ ڈومینک راب نے یہ بات کہی ایسی خبریں ہیں کہ ایرانی ہائی جیکرز نے یو اے اے کے ساحل کے قریب منگل کو ایک آئل ٹینکر کو ہائی جیک کیا ہے اسرائیل نے لبنان میں ہوائی حملے کیے ہیں فلسطینی میڈیا میں بتایا گیا کہ جمعیرات کی صبح یہ ہوائی حملے کیے گئے اس سے پہلے خبروں میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل کے بعض علاقوں پر لبنان سے راکٹ حملے کیے گئے حزباللہ کی طرف سے چلائے جانے والے ایک ریڈیو سٹیشن نے بتایا کہ محمودیہ کے قریب یہ حملے کیے گئے جو سرحد کے قریب ہے المنار ٹیلیویجن چینل نے بتایا کہ رات تقریباً بارہ بچ کر چالیس منٹ پر یہ حملے کیے گئے نقصانات کے بارے میں فوری کوئی خبر نہیں ملی اسرائیل نے ایک دن پہلے بھی اس طرح کے حملے کیے تھے سعودی عرب کی وزیر خاجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ لبنان بہران کے لیے حزباللہ کی موجودگی سب سے بڑی وجہ ہے پرنس فیصل نے بہران کے وقت لبنانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ لبنان کے لیے سعودی عرب کی کسی بھی مدد کا دار و مدار وہاں کے صدھار پر ہوگا وہ لبنان کے بارے میں کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے یہ کانفرنس بیروت بندرگاہ دھماکے کے دو سال کے موقع پر ہوئی ہے کشمیر میں آرٹیکل تری سیونٹی برخواست کرنے کے دو سال پورے ہو گئے ہیں اس موقع پر وادی میں تناؤں دیکھا گیا بازار بند رہے حالانکہ پولس نے دکانداروں کو ایسے مشورے دیا تھے کہ وہ دکانیں کھولی رکھیں پی ڈی پی لیڈر محبوبہ مفتی نے اس موقع پر سری نگر میں ایک احتجاجی مارچ کی قیادت کی مرکزی حکومت نے پانچ اگز دوہزار انیس کو آرٹیکل تری سیونٹی اور تھاٹی فائیو اے برخواست کر دیا تھا جس کے تحت جمہ کشمیر کو خصوصی درجہ حاصل تھا اس کے علاوہ ریاست کو دو مرکزی علاقوں لداخ اور جمہ کشمیر میں بانڈ دیا گیا تھا پی ڈی پی نے کئی لیڈرز اور کارکنوں کے ساتھ جلوس نکالا اور نعرے لگائے ریسیڈنسی روڈ پر جلوس نکالا گیا احتجاجی مطالبہ کر رہے تھے کہ آرٹیکل تری سیونٹی بحال کیا جائے اور انہوں نے کہا کہ کشمیر میں ہلاکتیں اور ظلم ختم کیا جائے پی ڈی پی لیڈرز اور کارکنوں نے کہا کہ وہ پانچ اگست کے فیصلوں کو کبھی قبول نہیں کریں گے محبوبہ مفتی نے اس موقع پر ٹویٹ کیا کہ کسی بھی لفظ یا کسی بھی تصویر سے جمہ کشمیر کے عوام کے ساتھ دو سال پہلے اس کالے دن کیے گئے ظلم کو بیان نہیں کیا جا سکتا فاروق عبداللہ کے مکان پر گپکار اتحاد کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں کہا گیا کی اتحاد آرٹیکل تری سیونٹی کی بحالی کے لیے اپنی لڑائی جاری رکھے گا گپکار اتحاد نے بی جے پی کے نیا کشمیر کے نعرے کو ایک مزاق قرار دیا اس موقع پر سیکیورٹی کے ساخت انتظامات کیے گئے تھے جگہ جگہ چیک پوائنٹس لگائے گئے تھے اور رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا ہے کہ پانچ اگست کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا موڈی نے ٹویٹ کیا کہ دو سال پہلے آج ہی کے دن آرٹیکل تری سیونٹی برخاص کیا گیا تھا پچھلے سال اسی دن ایودھی ہمرا مندر کی تعمیر کے لیے پہلا قدم اٹھایا گیا اور آج ایک عظیم مندر کی تعمیر جاری ہے پاکستان کے رحیم یار خان ٹاؤن میں ایک مندر پر حملے کا واقعہ پیش آیا ہے فوری پولس اور رینجرز کو طلب کر لیا گیا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں مندر پر حملے کو دیکھا جا سکتا ہے کچھ لوگ کھڑکیوں کو توڑ کر مندر میں داخل ہوئے اور توڑ پھوڑ کی اب تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے بات اولمپکس کی انڈیا کی منس ہوکی ٹیم نے برانز میڈل کے لیے کھیلے گئے میچ میں جیمنی کو پانچ چار سے ہرا دیا اور اکتالیس سال کا انتظار ختم کیا اس سے پہلے انڈیا نے انیس سو اسی کے موسکو گیمز میں میڈل حاصل کیا تھا جب اسے گول میڈل حاصل ہوا تھا جمعیرات کو انڈیا نے اہم میچوں میں پریشان ہونے کی روایت توڑ دی اور جیمنی کے خلاف بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے جیت حاصل کی سمرنجید سنگھ نے دو گول کیے ہاردک سنگھ ہارمن پریت سنگھ اور روپندر پال سنگھ نے ایک ایک گول کیا جیمنی نے شروع میں ہی لیڈ حاصل کر لیا اور دوسرے ہی منٹ میں گول کر دیا لیکن سترہ میں منٹ میں سمرنجید سنگھ نے برابری کا گول داغا لیکن جیمنی نے واپسی کی اور ایک کے بعد ایک دو گول کرتے ہوئے سکور تین ایک کر دیا لیکن اس کے بعد ہاردک نے دوسرا اور ہارمن پریت نے تیسرا گول کیا دوسرے ہاف کا شروعاتی وقت انڈیا کے لیے بہت اچھا رہا روپندر سنگھ نے پینالٹی سٹروک گول میں بدلتے ہوئے انڈیا کو چار تین سے برتری دلا دی حالات اس وقت اور بہتر ہوئے جب سمرنجید سنگھ نے اپنا دوسرا گول کرتے ہوئے سکور پانچ تین کر دیا بعد میں جیمنی نے آخری لمحات میں ہار کا فرق کم کیا اب تمام نظریں انڈیا کی عورتوں کی ہاکی ٹیم پر لگی ہوئی ہے ہاکی ٹیم برانز میڈل کے لیے مقابلے میں برطانیہ کا سامنا کرے گی سمی فائنل میں انڈین لڑکیوں کو ارجنٹائن سے ہار ہوئی تھی اس دوران گجرات کے ایک ہیروں کے تاجر نے وعدہ کیا ہے کہ اگر عورتوں کی ہاکی ٹیم میڈل جیتی ہے تو وہ ہر کھلاری کو گھر اور کار دیں گے ہیروں کے تاجر ساو جی ڈھولا کیا نے یہ پیش کش کی اس دوران رسلر روی دھائیہ کو سلور میڈل پر اتمنان کرنا پڑا انہیں ستاون کلو گرام زمرے کے گول میڈل کے لیے کھلے گئے مقابلے میں شکست ہوئی ریشین پہلوان نے انہیں شکست دی روی دھائیہ سوشیل کمار کے بعد دوسرے انڈین ہیں جنہوں نے سلور میڈل حاصل کیا ہے اس دوران دیپک پونیا کو برانز میڈل کے لیے کھلے گئے مقابلے میں شکست ہو گئی منس فری سٹائل 86 کلو گرام کے زمرے میں انہیں مائک امین نے ہر آیا دینیش پوگٹ کو 53 کلو گرام زمرے کے کوارٹر فائنل میں بیلروس کے کھلاڑی سے اپسٹ شکست ہوئی صدر جمہوریہ رامنات کوبن وزیراعظم نریندر موڈی کانگلس لیڈر راہل گاندی اور دوسرے نے ہاکی ٹیم روی دھائیہ کو مبارک بات دی اب آت کوویٹ کی انڈیا کے کوویٹ کیسوں میں 42,982 کا اضافہ ہوا اس طرح کیسوں میں پچھلے دن کے مقابلے میں معمولی اضافہ ریکارٹ کیا گیا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں 533 موتیں ہوئی ملک میں اب تک 49 کروڑ سے زیادہ ویکسین ڈوزز دیے جا چکے ہیں ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ کرونا وائرس کی ڈیلٹا شکل کی وجہ سے میڈلیس کے ملکوں میں عام زندگی بحال کرنے کے منصوبوں پر پانی پھر گیا ہے رپورٹ میں کہا گیا کہ میڈلیس اور نوت آفریقہ کے ملکوں میں کوویٹ کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے بعض مقامات پر سفر کی پابندیاں پھر سے لگا دی گئی ہیں ڈیلٹا شکل کم سے کم 132 ملکوں میں پائی گئی ہے جو انڈیا سے شروع ہوئی تھی ان میں کوویٹ یو اے ای بہرین امان اور قطر شامل ہے انڈیا کی حکومت امید کر رہی ہے کہ ملک میں مزید چار ویکسینز آئیں گی جن میں نوو واکس اور زائیڈس شامل ہے سبتمبر اور اکٹوبر میں یہ ویکسینز سامنے آ جائیں گی اس دوران کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت جلد کووکسن کو اپنی منظوری دے گی کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنس دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں کنگز ڈرین ویو سیٹی شہر ہیڈراباد کے بیچ و بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائین گھٹا سے صرف پانچ کلومیٹر کی دوری پر اٹ کارگو ائرپورٹ روڈ گیٹڈ کمیونیٹی وارٹر پائپ لائن ڈرین ایج ایلیکٹری سٹی پی ٹی روڈ سے آراستہ ایچ ایم ڈی ای اپروڈ لے آؤ آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر ایک پیور فضا اور خوشگوار مخال میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر پلوڈ خریدیں ریجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں پیئرس عزیس کنسٹرکشنز اپوزٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکی ہیڈراباد کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیس کنسٹرکشنز کا کنگز ما وینا رینا جی ایچ ام سی اور ریرا اپروڈ پروجیکٹ بلانکس پر مشتہ مل ایک محفوظ جاتیٹ کمیونٹی اسلامک سنتر اور مسجد پرستیت آف آرٹس سیکیورٹی سیتم کے ساتھ این ہاؤس واتر فیلترین پلان سپر ایچ سلوتر ہاؤس سویمک پور چیلڈرنز پل ایریا جیم اندور گیم جوگنگ track وسی بیسمند کار پارکنگ ایریا 30% ڈاؤن پیمنٹ 70% ایزی انسٹالمنٹ پیرز عزیز کنسٹرکشن اپوزٹ ریلائن سمارٹ ٹولی چوکی حیدر آباد افغانستان کی صورتحال پر جمعہ کو سیکیورٹی کاؤنسل کی ہنگامی میٹنگ انڈیا صدارت کرے گا رشیا نے افغانستان کی صورتحال پر بلائی تین ملکوں کی میٹنگ انڈیا شامل نہیں اشرف غنی حکومت زمینی حقیقت کو دیکھے سمجھو تا کرلے فوجی فتح کی کوشش نہ کرے پاکستان کا مشورہ زبردست لڑائی کے بیچ اشرف غنی نے پینتالیس ہزار نئے سپاہیوں کی بھرتی کا دیا حکم صورتحال پر امریکہ فکر مند جے شنکر دو دن کے دورے پر تہران پہنچے ایرانی صدر اور عدداروں سے افغانستان کی صورتحال پر بات کریں گے ابراہیم رئیسی نے ایران کے آٹویں صدر کی حیثیت سے لیا حلف کہا یمن کے مستقبل کا فیصلہ ملک کے عوام کریں سیریا سے غیر ملکی باہر نکلیں لبنان میں مسلسل دوسرے دن اسرائیل کے ہوائی حملے آٹیکل تری سیونٹی برخواست کرنے کے دو سال وادی میں بازار بند گپکار اتحاد نے کہا لڑائی جاری رکھیں گے انڈیا نے اکتالیس سال بعد اولمپکس ہاکی میڈل جیتا روی دھائیہ کو سلور تمام نظریں اب ویمنز ہاکی ٹیم پر انڈیا میں ترالیس ہزار نئے کوویٹ کیز دیلٹا سے میڈلیسٹ میں عام زندگی بحال کرنے کے منصوبوں پر پانی پھیر گیا یہ تھی آج کی خبریں اپشا جیولا فراست کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی